اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا گریڈ سیون کا جو سائنس کا ٹاپک ہے ریپروڈاکشن انپلانٹ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریپروڈاکشن کے جو ٹائپس تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا جو اے سیکشول اور سیکشول ریپروڈاکشن ہے آج ہم سیکشول ریپروڈاکشن انپلانٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن سیکشول ریپروڈاکشن انپلانٹ میں جانے سے پہل ہے آپ سب سے میرے یہی ریپویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل آسیم ہانزولوجیس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل آسیم ہانزولوجیس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں اب ہم چلتے ہیں سیکشول ریپروڈاکشن انپلانٹ یعنی پودوں میں جو سیکشول ریپروڈاکشن ہوتا ہے یعنی پودوں میں جو جینسی آملے تولید ہوتا ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے تو سیکشول ریپروڈاکشن انپلانٹ میں کیا ہوتا ہے دیس میتر آف ریپروڈاکشن اگر انپلانٹ یعنی یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ بہت سے پودوں میں باید آتا ہی ان سیکشول ریپروڈاکشن میں دونوں والیتے یعنی پودوں کے دونوں حصے جس میں مل اور فیمل کے حصے ہوتے وہ حصہ رہتے ہیں دیس میتر آف ریپروڈاکشن کے طریقے میں دا سیکش سیل آر انوار اس میں کیا ہوتا ہے سیکش سیل آنوار لوڈتے ہیں یعنی دوکیسم کے سیل ہوتا ہے ایک سومیٹک سیل ہوتا ہے دوسرے سیل ہوتے اور ایک سیکش سیل ہوتا ہے جیس سے بھروڈاکشن ہوتی ہوتے یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں دیابارو ٹھو ٹۍیپ آف شیل پودوں میں سیکش سیل کی دو کے سمے ہے دیت کہ ایس میل اور فیمل سیک سیل جس کو ہم میل اور فیمیل سیک سیل یا جن سے پھول یہ بھی کہتے ہیں دیفیوز ٹوگیتر جب میل اور فیمیل کے سیک سیل آپس میں مل جاتے ہیں فیوز کے معنی میں مل جانا تو فارم زائیگوڈ تو کیا بناتے ہیں زائیگوڈ بناتے ہیں دا زائیگوڈ دینڈ ڈیویلپ انٹو آسیڈ پھر یہ زائیگوڈ کیا ہو جاتا ہے بیج میں دبدیل ہو جاتا ہے یا بیج اس سے بن جاتا ہے تو اب ہم جس سیک سیل ان کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں کیا 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 پاٹ ہے تو فلاور میں کیا پاٹ ہوتا ہے điini پڷہچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بودو میں دو کیسما کے پاٹ ہوتے ہیں ایک کو بلدکٹیو پاٹ ہوتے ہیں جو ارئی پروڈکشن میں حصہetin لاتے ہیں اور پیٹل ہوتے ہیں سیپل ہوتے ہیں اور پیٹل ہوتے ہیں اسٹیمن ہوتے ہیں اور کارپل یہ کیا ہے فلاوری پلانٹ کے ریپروڈکٹیو پارٹے ہم ان پر ایک ایک پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم سیپل کی طرف بڑھتے ہیں سیپل کیا ہوتے ہیں سیپل کیا ہوتے ہیں سیپل آر یوزوال گرین یہ کیا ہوتے ہیں عام طور پر سابس ہوتے ہیں ان لیف لائک سٹرکچر اور پتے نوما اس کی شکل ہوتی ہے جسامہ ہوتی ہے they protect the inner part of the flower جو پودر کا اندرونی حصہ ہے فاصل کرتے ہیں یا عام اگر آپ لوگوں نے ایک پول دیکھا ہو ہم انشالائز کے سٹرکچر کے بارے میں بھی بات کریں گے ڈیاگرام کے تو ہم اس کی انسپلینیشن کریں گے تو جو پول ہوتا ہے اس کا جو نیچے سب ست والا حصہ ہوتا ہے جو ڈنڈی کے ساتھ لگا ہوتے ہیں پتے نوما اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیپل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو پیٹل کہتے ہیں پیٹل اس کو ہم پتیا بھی کہتے ہیں پول کے پتے ہم نے دیکھا کہ بعض صورف رنگ ہوتے ہیں بعض سپید رنگ ہوتے ہیں اور بعض زرد رنگ ہوتے ہیں یہ کیا ہے اس کی جو رنگ ہے رنگدار پتیا اس کو ہم پیٹل دیکھتے ہیں اور آپ برائیٹلی کرر یہ کیا ہوتے ہیں روشن کالو کے چامکدار ہوتے ہیں poisoned and live like apart اور یہ بھی پودھر کے جوriskوں پتے ہوں کا جسامت یہ بھی ہوتے ہیں اور جوiotبر اور کرپل ہر بیسکلی یہ ان کی produktive ہی سے ہوتے ہیں سٹیمن جو ہوتے ہیں یہ meilleurی پروڈاکٹیو ہوتے ہیں اور کرپل اس کا ڈیویر ہوتے ہیں تو سٹیمن کیانٹ ہے سٹیمن اور مividadeós Caribbean Wednesday successive oluyor کے موجود ہوگا ہوتا ہے یہ موجود، کیا ہوتے ہیں یہ موجود بعدکٹیو آرگن ہوتا ہے کا ص inflam top اس میں لام بھی ناریوی بناندھ ہے filament ہوتی ہے پولنگرین جس کو ہم زاردانی کہتے ہیں یہ ایک پروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے یعنی جو سٹیمن میں اینٹر ہوتا ہے اس میں پولنگرین پائیدہ ہوتا ہے دا فیلمینڈ ہولڈ دا اینٹر آپو اور جو فیلمینڈ ہوتا ہے یا اس کی ڈانڈی ہوتی ہے اس نے کیا ہوتا ہے اینٹر کو جھٹے ہوئے کر رکھتا ہوتا ہے اور نیت سے کارپل کارپل کی ہوتا ہے کارپلی اس دا فیملی پروڈکٹیو آرگن جو ہم نے بتا دیا کارپل کیا ہوتا ہے اس کا پیملی پروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے ایچ کارپل ہے ستری پارٹ اور ہر ایک کارپل کے تین حصے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوری سٹائل اینڈ سٹیگما تو یہ کیا تھا سیکشلل ریپروڈکشن تھا پودوں میں اور ہم اس کے ڈیاگرام کی طرف بڑھیں گے پھر ان جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیاگرام کے درو آپ کو سمجھیں جو ہم نے سیکشلل ریپروڈکشن پڑھا اس میں جو فلاور کے پارٹس ہیں اس کو آپ ذرا دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جو تصویر نظر آرہی ہیں یہ ایک پول ہے اور یہ پول کی ڈنڈی ہوتی ہے جو ڈنڈی کے ساتھ جو حصہ اس کا علاقہ ہوتا ہے یہ سب اس حصہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیپل کہتے ہیں اور جو سیپل کے ساتھ جو برائیڈ کلر کے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سورخ سفیر اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیٹل کہتے ہیں جس کو ہم پول کی پتیا بھیکی고 کہتے ہیں اور یہ جو آپ کو ڈنڈی نوما چیز نظر آرہی ہے یہ فیلمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے یہ انتر ہوتا ہے اس میں پولن گرین بنتے ہیں اور فیلمنو جو ہوتا ہے اس نے انتر کو جکڑے رکھا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے سٹیمن ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے میلن پروڈاکٹ جو آرگن ہوتے ہیں اور یہ جو درمیانی شکل آپ کو نظر آرہی ہے تو اس میں یہ درمیانی جو شکل ہے یہ اوویری ہے اور یہ جو نالی نمار شکل ہے اس کو ہم سٹائل کرتے ہیں اور یہ جو اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو ہم سٹیما کرتے ہیں اور ان تینوں پارٹس کو بیسکلی یہ کارپل کے حصے ہیں اور یہ کارپل جو ہوتا ہے یہ پیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے تو یہ فلاور کے پارٹ ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے سیکشول ریپروڈکشن میں حصہ رہنا ہوتا ہے تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو آج کے لیکچر کی بہتر سمجھ آئی ہوگی پیر بھی ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہے جس کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کامنٹ سیکشن میں اپنا پیسٹن کر سکتا ہے شکریہ